نواز شریف نے توشہ خانہ کی گھڑیاں نہ چھوڑی حکومت نے توشہ خانہ کا 21 سال کا ریکارڈ عام کر دیا نواز شریف 40 لاکھ کی گھڑی 8 لاکھ روپے دے کر گھر لے گئے مختلف ادوار میں 3 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کے تحائف 76 لاکھ 30 ہزار روپے ادا کر کے اپنے پاس رکھے جس میں گھڑیاں پرفیوم کافلنگز انگوٹھی شامل ہیں پوچھتا ہوں کس نے فیصلہ کیا ہے عمران خان کو آنے نہیں دینا مریم نواز کو انتخابی مہم میں ریاستی پروٹوکول مل رہا ہے ہم کو جلسوں کی اجازت نہیں کیا یہ لیول پلینگ پیلڈ ہے عمران خان نے انٹرویو میں بڑا سوال اٹھا دیا کہا کہ انہوں نے دیکھا سارے الیکشن ہم جیت رہے ہیں اب چن چن کر ایسے آروز کو لائے جا رہا ہے جو نون لی کے غلام ہیں یہ ساری سوچ لندن میں بیٹھے نواز شریف کی ہے پی ٹی آئے واحد وفاقی پارٹی رہ گئی مجھے ختم کریں گے تو ملک اکٹھا کون رکھے گا گرفتاری کی صورت میں پارٹی چلانے کی پلاننگ کرنی تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی ملتوی کر دی کل پھر ریلی نکالنے کا اعلان عمران خان کا عادت کریں گے ٹوئیچ میں کہا کہ الیکشن شیڈیول کے بعد دفعہ 144 کیسے لگ سکتی ہے لگتا ہے دفعہ سے پی ٹی آئے پر لگائے گئی الیکشن ملتوی کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں زمان پاک کو کنٹینرز اور پولیس کی بھاری نفری نے گھیر لیا ہے رائے حق کے ابتہا ابھی باقی ہے بول نیوز کے کوچ ایمن شیف شیخ کا تین روزہ جسمانی ریمان عدالت نے ایف آئی اے سے کہا کہ کسٹڈی آپ کو دے رہے ہیں کسٹڈی میں کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے جوڈیشن مجسٹریٹ کا کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم شیف شیخ کے خلاف ایف آئی اے کی تمام اقدامات غیر قانونی ہیں ماہرین کی رائے آخری فتح حق کی سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم بول نیوز کے کوچ ایمن شیف شیخ کو بری کر دیا جسٹس عمر سیال نے فیصلہ سنایا تحریری حکم میں کہا کہ کیس میں ریاست کی ناہلی اور بدنیتی ثابت ہوئی ماہرے قانون انور منصور کہتے ہیں کہ ایک کیس میں دو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی شیف شیخ کی گرفتاری دشمنی زیادہ قانونی کاروائی کم ہے مظالم کے باوجود شیف شیخ کا حوصلہ بلند پیشی پر بول نیوز کے کوچ ایمن شیف شیخ کا کہنا تھا اللہ کس طہارے چلتے آئے ہیں حق اور سچ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے ماہ کی دعائیں رحمت کا سائبان میرا بیٹا بے گناہ بے قصور ہے سر نہیں جھکائے گا کوچ ایمن شیف شیخ کی گرفتاری پر والدہ کا خصوصی پیغام کہا اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو ذمہ دار ایف آئی اے ہوگی میں یہ کہوں گی کہ جو اسیدوں کے ذمہ دارا ہے ان کو پکڑے میرے بیٹا ہے تو بے گناہ بے قصور ہے اس کو کیوں اس سے پکڑا گیا کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا بے گناہ ملکل اینوں سے ہٹتا ہے میرا بیٹا بیٹا کی جو ہے وہ فتح ہے تو میرا حق پر ہے بیٹا انشاءاللہ میرے بیٹے کی فتح ہوگی اور باید طریقے سے گھر میں آ جائے گا شویف شیخ کی گرفتاری نہیں ہوئی یہ ہر اس طبقے کی گرفتاری ہوئی ہے ہر اس طبقے کے شخص کی گرفتاری ہوئی ہے جو حق سچ کردائی ہے تو یہ کام نہ کریں بول کو بولنے دیں لوگوں کو بھی بولنے دیں ہم شیخ شویف صاحب کے ساتھ ہیں ہم بول کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تلہ ساتھ رہیں گے بول کو بولنے دو ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے بول نیوز کے کوچ جیمن شویف شیخ کی گرفتاری کے خلاح ملک بھر میں یہ صحافی سرابہ احتجاج اسلامباد نیشنل پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرے میں مختلف صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کی بڑی تعداد میں شرکت بول کو بولنے دو کے نارے مظاہرین کا کہنا تھا بول نیوز سے ہزاروں میڈیا ورکس کا روزگار وابستہ ہے بول پر حملہ سب پر حملہ ہے شویف شیخ کی فوری رہائی کا مطالبہ ٹویٹر سارفین کی بھی اکجہ تھی آئے سپورٹ شویف شیخ ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے لگا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں شدت آگئی پہلے آزادی صحافت پر بار پھر کوچ شیرمن بول شیخ شویف شیخ بغیر کسی جرم کے گرفتار عدالتی احکامات کے باوجود موپر کپڑا ڈال کر عدالت میں لیا گیا ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی لگا دی اسی پر انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہوئی اسلامباد میں کوچ شیرمن بول کے گھر پر بھی دھاوہ بول دیا گیا نہ کوئی نوٹس نہ گھر کی تلاشی کے وارنٹ گھر میں توڑ پھوڑ کی سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا پاکستان میں کس طرح کا قانون ہے شیخ صاحب کو بے قصور انہوں نے جو ہے ان پر جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں میں سے جتنا کہوں گا کہ شیخ صاحب کو جلتے جل رہا کیا جائے تاکہ ہمارے گرلوں کے چولے جلتے رہیں کہ شویف شیخ صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا گیا غیر قانونی ان کو جو ہے نہ بند کیا گیا لہٰذا ان کے ملازم بے روزگار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم حکومت سے یہی التجاہ بھی کرتے ہیں برائے مہربانی کر کے شویف شیخ صاحب کو آزاد کرو تو ہم غریبوں کو جو اس کے ملازم ہیں بول نیوز کے وقت شویف شیخ کی غیر قانونی گرفتاری سے پریشان کوچ شیمن سے جذباتی لگاؤ رکھنے والے ملازمین دعا گو کہتے ہیں کہ انہیں فوری رہا کیا جائے سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے حکومت اوچھے ہتھکنڈے نہ استعمال کرے کس طرح کا قانون ہے بے قصور پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے سنہائی کورٹ کے فیصلے نے بول کے کوچ شیمن شویف شیخ پر آئید الزامات کو غلط ثابت کر دیا انکواری کمیٹی اور ایف آئی اے بھی پانچ سال تک الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے جت صاحب بے خود پر الزام کی تحریری تردید کر چکے حکومتی سرپرستی میں جھوٹے اور بے بنیاد کیس کا بھانڈا پھوٹ گیا جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے جویف شیخ صاحب کا دن کے اجالے میں اگواز جو ہے ازادی زارعہ پر دہشت کر دیا شدید املاع ہے سو آٹھ نو سال بعد یہ ایسا ہی آدھر جوی ہے جو قانون کے بھی متصادم ہے ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں دو دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہوتے سلطا آزادی برادری اگر آپس میں متحد ہو کر تحفظ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی جلغار ہے ایک ریاستی جبر ہے اس کو جب تک کلا کما نہیں کرے گی تو کل کو اس کچھ بھی اس میں آئیں گے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آزادی عدلیہ کے لیے وہ کھڑے ہیں اور جو کام کر رہے تھے اور آزادی صحافت جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل نائنٹین پروٹیٹ کرتا ہے لیکن یہ اس طرح سے آواز نہیں دبائی جا سکتی کوٹ یہ کہتی ہے ایف آئی آر اگر دلے ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کے کوئی بطن نہیں رہ گا کوئی چیز جو الیچ کی ہے وہ بھی نہیں رہ گی تو گورمنٹ جو ہے وہ کوئی نو کوئی طریقہ یہ حربہ استعمال کرے گی اب بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شوید کو خاموش کرنے کے لیے تو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا